اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انیسوے پارے میں پہلے سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس کا بقیہ حصہ ہے اس کے بعد سورہ شورہ سورہ نمبر چھبیس مکمل ہے اور اس کے بعد سورہ نمبر ستائیس کا کچھ حصہ ہے تو آئیے سب سے پہلے سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس کا بقیہ حصہ لیتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا ان کا یہ کہنا ہے جو لوگ ہماری ملاقات کے منکر ہیں انکاری ہیں وہ کہتے ہیں فرشتے کیوں نہیں اترے اور ہم رب کو دیکھ لیتے یعنی ایمان لانے کے سلسلے میں بہانہ تلاش کر رہے ہیں فرشتے خوشخبری دینے کے لیے اتریں گے یا عذاب دینے کے لیے پھر آگے بیان کیا جاتا ہے وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْفُورًا دنیا کے اندر کافروں نے جو نیک عمل کی اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ دے دیا کل قیامت کے دن ذرے کی طرح وہ چیز اُڑا دی جائے گی اور اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا قیامت کا دن کیسا ہوگا اُس دن رحمان ہی کے لیے دن ہوگا حق کے ساتھ ہوگا اور کافروں پر وہ دن بہت سخت ہوگا ظالم لوگ کیا کہیں گے اپنے ہاتھ کو افسوس کرتے ہوئے کاتیں گے کافی افسوس ملیں گے اور کہیں گے کاش کہ رسولوں کا ساتھ دیا ہوتا کاش کہ میں رسول کی راہ اختیار کی ہوتی کاش کہ میں کسی اور کو دوسنا بنایا ہوتا ذکر آجانے کے بعد اس نے گمراہ کر دیا اس لیے جو اطاعت رسول پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے اس کا بڑا فائدہ ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے اس کا بڑا فائدہ ہے آگے آیت نمبر تیس میں ہے رسول کہیں گے اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اس لیے قرآن کریم سے جھوڑیے کہیں ایسا نہ ہو ہمارے خلاف رب کے دربار میں کیس دائر ہو جائے قرآن کریم سے جھوڑ جائیے کافر لوگ کہتے ہیں کہ پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اترا اللہ ہی کو معلوم ہے دھیرے دھیرے اللہ اتارا ہے تیس سال کے عرصے میں اترا اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ کی دل کو اتمنان کر دے اور آپ کو سکون حاصل ہو جائے اس کے بعد قوم نوح قوم عادت قوم سمود اور دوسری قوموں کا تذکرہ ہوا اللہ نے کہا یہ مثالیں ہم نے بیان کیے اور ہم نے ان لوگوں کو تحس نحس کر دیا آگے آیت نمبر تہلیس پہ غور کیجئے کہ آپ نے دیکھا نہیں اس کو جس نے اپنے خواہش کو رب بنا لیا کیا آپ ان کے لئے وکیل ہیں تو کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں تو پتا ہے چلا جو اپنے نفس کے حساب سے چل رہا ہے وہ کہیں کا نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے چلتا ہے اس کا بڑا فائدہ ہے اب اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے اور توحید کا تذکرہ کیا بھلا دیکھو یہ سائے بھی اللہ کی نشانیوں میں سے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سائے کو روکے رکھے پھر اس کے بعد رات کا تذکرہ کیا اللہ نے رات کو لباس بنایا پھر اسی طرح نین کے بارے میں کہا نین کو اللہ تعالیٰ نے راحت کا ذریعہ بنایا دن کو اللہ تعالیٰ نے اٹھنے کا ذریعہ بنایا رات میں آرام اور دن میں کام پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے پانی اتارا ہے پاک پانی ہے مردہ زمین کو ہم نے زندہ کیا ہے پھر اس کے بعد آگے اللہ نے اور بھی چیزوں کا تذکرہ کیا تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اب اخیر اخیر میں رحمان کے بندوں کا تذکرہ ہو رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانُ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْزِحَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا رحمان کے بندے تو وہ ہے زمین میں چلتے ہیں تو ہلکی چال چلتے ہیں جب وہ جاہلوں سے ملتے ہیں بحث و مباحثہ کرنے والے سے ملتے ہیں جب وہ نادان لوگوں سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو اپنی رات کو سجدے میں گزار رہے ہیں قیام میں گزار رہے ہیں رحمان کے بندے تو وہ ہیں جب مال خرچ کرتے ہیں تو نہ بخیلی سے کام لیتے ہیں نہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں بلکہ بیچ والے راستے پر چلتے ہیں دعا کرتے رہتے ہیں اے ہمارے رب جہنم کی عذاب کو ہم سے دور کر دے اس لئے ہمیشہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہم لوگوں کو دور رکھ جنت کے اندر داخل کر دے نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے رحمان کے بندوں کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھاراتے ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے لوگوں کو قتل نہیں کرتے ولا ایزنون وہ لوگ زنا بھی نہیں کرتے زنا کے قریب نہیں جاتے رحمان کے بندوں کی نشانی ہے لا اشدون الزور جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے آج کل دیکھ لیجئے چند ٹکوں پر لوگ جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں دعا کرتے رہتے ہیں آیت نمبر 74 میں ہے ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما اے ہمارے رب ہماری بیویوں میں سے ہماری اولاد میں سے ہمارے لئے آنکھوں کی تھنڈک بنا اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا یہی نیک لوگ ہیں ان لوگوں کے لئے جنت ہے اس کے بعد سورہ شورہ سورہ نمبر 26 ہے یہ بھی مکی سورہ ہے نبیوں کے واقعات قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اس کا معنی اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کہ آپ اپنے نفس کو ہلاک کر لیں گے کیونکہ وہ لوگ ایمان نہیں لارہے ہیں آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا آپ نے پہنچا دیا پھر آج اللہ تعالیٰ نے کہا زمین کی طرف دیکھو اس کے اندر نشانی ہے مردہ زمین کو اللہ کس طریقے سے زندہ کرتا ہے اس کے اندر جوڑے جوڑے اللہ پیدا کرتا ہے اس کے اندر نشانی ہے ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں اور آپ کا رب غالب ہے رحم کرنے والا ہے اب اس کے بعد نبیوں کے واقعات شروع ہو گئے آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 68 تک موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام فیرون کے پاس گئے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو فیرون نے چند سوالات کیے کسی نے پیدا کیا آسمان و زمین کا پالن ہر کون ہے تو کہا رب ہے اس کے بعد فیرون نے یہ کہا اگر تم مجھے اللہ نہیں مانوگے اگر تم مجھے اللہ نہیں مانوگے تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا پھر اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا فیرون نے تکبر کیا اب آگے بیان کیا جا رہا ہے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام آگے نکلے فیرون کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ڈھبو دیا موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو آگے لے کر نکل رہے ہیں جا رہے ہیں پیچھے پیچھے فیرون ہے اس کی قوم ہے اس کے ماننے والے لوگ موجود ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ نکل گئے سمندر پار کر لئے اب یہ لوگ پھنس گئے اللہ نے پکڑ لیا تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا بے شک اس کے اندر نشانی ہے ان میں سے اکثر مومن نہیں ہے اور آپ کا رب غالب ہے حکمت والا ہے اس کے بعد آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 104 تک 35 آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا بتایا تم کس کی عبادت کر رہے ہو میرا رب تو وہ ہے جو کھلاتا ہے پیلاتا ہے وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی شفاہ دیتا ہے وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے قوم نہیں مانی ان کا نقصان ہوا کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے واقعہ بیان کرنے کے بعد یہاں بھی کہا گیا بے شک اس کے اندر نشانی ہیں ان میں سے اکثر مومن نہیں ہیں اور آپ کا رب غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے اس کے بعد ایک سو پانچ سے ایک سو بائس تک اٹھارہ آیتوں میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے قذبت قوم نوحن المرسلین نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتی ہوئے کہا فَتَّقُ اللَّهَ وَعْطِيُونَ تم لوگ اللہ سے ڈروں وَعْطِيُونَ تم لوگ اللہ سے ڈروں اور میری بات مانو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں تم لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا عجرت نہیں مانگتا میری عجرت تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو عجر دینے والا ہے قوم نہیں مانی اس کے بعد کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تو وہاں بھی کہا گیا بے شک اس کے اندر نشانی ہے ان میں سے اکثر مومن نہیں ہے اور آپ کا رب غالب ہے رحم کرنے والا ہے اس کے بعد آیت نمبر ایک سو تئیس سے ایک سو چالیس تک اٹھارہ آیتوں میں حود علی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم قوم آد کا تذکرہ ہے قذبت قوم عادن المرسلین قوم آد نے رسولوں کو جھٹلایا ان لوگوں نے تو ایک ہی رسول یعنی حود علی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تھا تو گویا کہ ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے حود علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو مرتبہ یہ ذکر ہے فتق اللہ وعطیون تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو وما اصلکم علیہ من اجر ان اجر یا الا رب العالمین اور میں تم لوگوں سے بدلہ نہیں مانگتا عجرت نہیں مانگتا میری عجرت اللہ کے ذمہ ہے میرا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے اللہ تعالی نے پکڑ لیا ان لوگوں کو عبر بات کر دیا کہا اس واقعے میں بے شک اس کے اندر نشانی ہیں ان میں سے اکثر مومن نہیں ہیں اور آپ کا رب غالی میں رحم کرنے والا ہے 148 سے 159 تک انیس آیتوں میں قوم سمود صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے قذبت قوم سمود ان المرسلین قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جی ان لوگوں نے تو ایک ہی رسول کو جھٹلایا تھا گویا کہ ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے اپنی قوم کو ڈراتے ہوئے کہا فَتَّقُ اللَّهَ وَعَطِيُونَ تم لوگ اللہ سے ڈروں اور میری اطاعت کرو وَمَا عَصَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اِنْ عَجْرِ عِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں تم لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے قوم نے یعنی صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے مار دیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور تیز چیخ کے ذریعے وہ لوگ ہلاک ہو گئے اللہ نے کہا اِنَّ فِي ذَلِكَ الْعَایَهُمَا كَانَ اَكْفَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ عَلَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بے شک اس کے اندر نشانی ہے ان میں سے اکثر مومن نہیں ہے اور آپ کا رب غالب ہے رحم کرنے والا ہے اس کے بعد آیت نمبر 160 سے 175 تک لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے سولہ آیتوں میں اس کا ذکر ہے قوم لوت نے لوت علیہ السلام کی بات نہیں مانی اس کے اندر وہ برائی تھی کہ یہ لوگ مرد مرد سے خواہش پوری کرتے تھے اور دنیا کے اندر پہلی قوم ہے جس نے یہ برائی ایجاد کی لوت علیہ السلام نے کہا تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو امت تم لوگوں سے بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے قوم نہیں مانی پھر اللہ تعالی نے پوری بستی پر عذاب نازل کیا اور وہ لوگ سب کے سب ختم ہو گئے اللہ نے کہا بے شک اس کے اندر نشانی ہے ان میں سے اکثر مومن نہیں ہے اور آپ کا رب غالی برحم کرنے والا ہے تو آج بھی کوئی اس برائی میں اگر موجود ہے لگا ہوا ہے اللہ پکڑ سکتا ہے اللہ پکڑ سکتا ہے اللہ اس کو بیکار کر سکتا ہے کبھی بھی اللہ پکڑ سکتا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دنیا میں قوانین بننا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر لے اب اس قوم کا کیا ہوگا جب لوت علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے نہیں چھوڑا تو کیا ان لوگوں کو چھوڑ دے گا اسی طریقے سے اچھے خوبصورت دیکھنے والے بچوں کا استعمال کرنا غلط ہے اسی طریقے سے آدمی اپنی بیوی کا بھی استعمال جو جائز ہے وہی کر سکتا ہے پچھلا حصہ استعمال نہیں کر سکتا منع کیا گیا ہے جو کوئی اس برائی میں رہے گا اللہ اس کو پکڑ لے گا اب آگے ذکر ہے آیت نمبر 176 سے 191 تک سولہ آیتوں میں شعب علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ ہے یہ لوگ نابتول میں کمی کرتے تھے اللہ کا ڈر اگر پیدا ہو جائے تو آدمی آج کا آج برائی کو چھوڑ دے گا کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو اللہ نے کیا کیا پکڑ لیا وہ لوگ بات نہیں مانیں نابتول میں کمی کرنا چھوڑے نہیں اگر آج بھی ہم نابتول میں کمی کریں گے کیلو کو اپنے حساب سے رکھیں گے لوگوں کا چہرہ دیکھ کر تولیں گے تو سمجھ جائی اللہ کا عذاب آئے گا اللہ شانتی کو ختم کر دے گا اللہ تعالی نے ان لوگوں کو پکڑ لیا بے شک اس کے اندر نشانی ہے ان میں سے اکثر مومن نہیں ہے اور آپ کا رب غالی ورحم کرنے والا ہے اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں آیا قرآن کریم جو ہے رب کی طرف سے رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا جبریل امین لے کر آئے ہیں اتارنے والے رب العالمین لانے والے جبریل امین اور جن پر اتارا گیا وہ ہیں رحمت اللی العالمین جس زبان میں ہے وہ عربی زبان زبانوں کے لیے سردار جو فرشتہ لے کر آئے وہ فرشتوں کے سردار اور جن کے اوپر اتارا گیا وہ نبیوں کے سردار جس شہر میں اتارا گیا وہ شہر گاؤں کے لیے سردار جس مہینے میں اتارا گیا وہ مہینہ مہینوں کے لیے سردار جس رات میں اتارا گیا وہ رات تمام راتوں کے لئے سردار سرداری لگی ہوئی ہے آیت نمبر دوستو چودہ دوستہ پندرہ پر غور کیجئے وَأَنذِرَ شِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَقْتِ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آپ اپنے قریبی رشتداروں کو ڈرائیے اور مومنوں کے لئے اپنے بازو بچھائے رکھئے شاعروں کے بارے میں کہا گیا جو بہکے ہوئے شعراء ہیں وہ جھوٹے لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں لیکن کچھ اچھے شعراء بھی ہیں جن کا تذکرہ ہے اس کے بعد ہے سورہ نم لسورہ نمبر ستائیس یہ بھی مکی سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاثیم مین تلک آیات القرآن و کتاب مبین تاثیم تاثیم کا معنی اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے پھر آگے کہا گیا نیک لوگوں کی نشانی جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں جسمانی عبادت نماز قائم کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے زکاة ادا کرتے ہیں مالی عبادت اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں روحانی عبادت تمام عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو جائے تو انسان اچھا انسان بن جائے اور آخرت کا تصور ہی انسان کو برائی سے روک سکتا ہے آج دنیا میں لوگوں کے پاس آخرت کا تصور نہیں ہے اس لئے لوگ ظلم کر رہے ہیں انہیں ہی نہیں کہ کل اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے اب آگے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے نشانی لے کر گئے فیرون کے پاس اس کا تذکرہ ہے اس کے بعد دعود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چرند پرند سب پر حکومت دی تھی ایک برتبہ ان کا لشکر جا رہا تھا تو ایک چوٹی نے کہا تم لوگ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ سلمان کا لشکر یہاں سے جانے والا ہے کہیں ایسا نہ ہو انجانے میں تم لوگ کو پیس کر رکھ دے سلمان علیہ السلام نے جب چوٹی کی بات سنی تو مسکرانے لگے اور کہا اے میرے رب تم مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکری آدھا کروں وہ شکری کی بڑی فضیلت ہے اس کے بعد یہ کہا کہ حدود کہاں چلا گیا مل نہیں رہا اگر وہ ملے گا تو اس کو سخت عذاب دوں گا اس کو زبا کر دوں گا یا کوئی خبر لے کر آئے تو وہ خبر لے کر آیا یمن کے اندر ملکہ سبا حکومت کر رہی تھی تو وہ آ کے کہتا ہے وہ لوگ تو سورج کے پوجا رہی ہیں اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں دیکھئے ایک جانور میں بھی اللہ کی توحید کا مادہ ہے کیا ہو گیا انسانوں کو ایک اللہ کو کیوں نہیں مانتے وہ خود ہی کہتا ہے ہدھد لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کا سجدہ کرے آسمان و زمین کو جس نے بنایا جو عرش عظیم کا مالک ہے وہی اللہ ہے اس کو سجدہ کرنا چاہیے اس کے بعد سلمان علیہ السلام نے خط لکھا اور کہا اس کو لے کر جاؤ آیت نمبر تیس میں ہے انہو من سلیمان وَئِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِمْ کہ یہ لیٹر یہ خط سلمان کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن مجید میں سورہ نمبر سورہ نمبر ستائیس میں آیت نمبر تیس ہے بقیہ ہر سورہ کے شروع میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف سورہ برات یا سورہ توبہ میں نہیں ہے سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے اس لئے جو لوگ 786 لکھتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے بچنا چاہیے قرآن میں ہے کہ لیٹر لکھو کوئی چیز لکھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو تو ہم اور آپ شارٹ کورٹ کیوں لکھتے ہیں 786 کیوں لکھتے ہیں تو یہاں بھی 786 لکھا ہونا چاہیے ہے کیا نہیں ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھئے تو جب خط پہنچا تو ملکہ سبا نے اپنے ہواریوں سے کہا اپنے پارلیمنٹ میں بات رکھی سلمان نے خط لکھا ہے ہمیں بات ماننی چاہیے تو کچھ تحفہ دے کر بھیجا تو انہوں نے تحفہ قبول نہیں کیا سلمان علیہ السلام نے میٹنگ لی اور اپنے لوگوں سے مشورہ کیا کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت یمن سے اٹھا کر فلسطین میں لے آئے یہاں حاضر کر دے تو ایک آدمی نے کہا تو جنات میں سے افریت نے کہا سخت قسمی کے جنات نے کہا کہ آپ اپنے مجلس سے اٹھئے گا اتنے ہی دیر میں میں لے کر آ جاؤں گا آپ غور کیجئے کتنے دور کا سفر ہے یمن سے فلسطین دو ہزار کلومیٹر تین ہزار کلومیٹر کا سفر ہے تو ایک اور تھا تو ایک آدمی وہ تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اب یہ کون تھا کون سی کتاب تھی کیا چیز کا علم تھا جنات تھا انسان تھا قرآن خاموش ہے اس لئے ہم بھی خاموش رہے لیکن اتنا اس کے پاس کتاب کا علم تھا کون سی کتاب کا علم تھا کسی کو پتا نہیں اس نے یہ کہا آپ پلک جھپکائیے میں ملکہ سبا کا تخت یمن سے اٹھا کر آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا تو سلمان علیہ السلام نے پلک جھپکایا اور تخت حاضر ہو گیا تو کہا یہ جملہ گھر پہ لوگوں لکھ دیتے ہیں بولتے ہیں میرے رب کا فضل ہے ارے بھائی آگے بھی ہے اس کو بھی لکھئے اللہ مجھ کو آزمار ہے کہ میں شکری آدھا کرتا ہوں یا ناشکرا ہو جاتا ہوں حرام کے پیسے سے گھر بنائے ہوئے ہیں اور لکھے ہوئے ہیں میرے رب کا فضل ہے سود کے پیسے سے بنا ہوا ہے بولتے ہیں میرے رب کا فضل ہے ہاؤس لون لیتے ہیں بولتے ہیں میرے رب کا فضل ہے بچیے ذرا اس کے بعد ملک سبا پہنچی سلمان علیہ السلام کے پاس تو پوچھا یہ عرش یہ تخت آپ ہی کا ہے کیا تو وہ کہتی ہے لیکن تھا وہی سلمان علیہ السلام اپنے محل میں لے گئے تو اپنے کپڑے وہ اٹھا کے چل لئیے ایسا لگ رہا تھا اس کو گویا کے پانی ہے لیکن وہ شیش محل تھا اس کے بعد وہ کہتی ہے اس نے کہا اے میرے رب میں نے اپنے نفس کو پر ظلم کیا اور میں سلمان کے ساتھ رب العالمین کے فرما بردار ہوتی ہوں آپ دیکھ لیجئے قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ ملک سبا سے سلمان علیہ السلام نے شادی کی تو ہم اور آپ کیوں بولنے جائیں اسی طریقے سے قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کوئی صحیح واقعہ دکھا دیں کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخہ سے شادی کی کہیں ذکر نہیں ہے لیکن کچھ قادی صاحب ایسے ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں جب نکاح پڑھاتے ہیں اے اللہ میاں بیوی کے درمیان دلہ دلہن کے درمیان یوسف اور زلیخہ کے درمیان جیسی محبت پیدا کر دے بلکل نہیں بولیے سلمان علیہ السلام اور بلقیس کے درمیان کی جیسی محبت پیدا کر دے صحیح نہیں ہے اب اس کے بعد قوم سموت کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد قوم لوت کا تذکرہ ہے تو آج کے خلاصے میں یہی بیان کیا گیا ایک آخری آیت رہ گئی جس کا تعلق بیس میں پارے سے ہے تو انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ایک آیت اور لیں گے انیس میں پارے گی اور اپنی بات شروع کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان قوموں کے اندر جو برائی تھی ان برائیوں سے دور رکھے اللہ تعالی صابر و شاکر بنائے بتات و خرافات سے دور رکھے قرآن و حدیث پر چلنے والا بنائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ ورہ نبینا محمد وعالی وصحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ